یہی بھائی ستیج جی آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ آپ نے تو بہت دیکھا ہے ان لوگوں کو نرین موڈی اور عمید شاہ کی ورکنگ اور جنرلی یہ اتنے زیادہ ان کا کیونکہ ہر وقت الیکشن موڈ میں رہتے ہیں اور وقت یہ سوچتے رہتے ہیں اور ترے ترے کے یہ سٹرائیجیز جو لگاتے ہیں یہاں ان کی سٹرائیجی کیوں فیل کری ہو یہاں تو سیلس گول کر رہا ہے دیکھئے ابھی ٹی اے صدیر کہہ رہے تھے کہ موڈی کے نام پہ ہی چناؤں لڑا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں ٹی اے صدیر کو بدلے روپ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا مجھے ہم لوگ ساتھ بھی کام کر چکے تو موڈی کے نام پر چناؤں لڑا جا رہا ہے موڈی کے نام پر نام ماتر چناؤں لڑا جا رہا ہے سمجھ لیجئے اب بھارتی جنتہ پارٹی بی آر ایس کے خلاف چناؤں لڑ رہی ہے یا بی آر ایس کے لیے چناؤں لڑ رہی ہے مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آیا یا سمجھتو آتا تھا ہی یہ تو راجنیتک بھاسا ہے جنرلیسٹک لینگویج ہے کہ یہ تی آر ایس سے بی آر ایس بنا تو وہیں پر جو ہے راجنیتی کا ایک ساسٹر چھپا ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے اس لیے میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر بی آر ایس کے لیے لڑ رہی ہے بی آر ایس کے خلاف لڑ جب انہوں نے کیمپیج شروع کیا تھا آج سے ایک سال پہلے ایک ڈیڑھ سال پہلے تو بہت بی آر ایس پر بیلیسٹک بیسائل چھوڑتے رہتے تھے ہم کبھی دو تیم بھاسنوں کا مجھے علم ہے شاید اس سمجھ ان کو لگا ہوگا کہ کانگریس تو مرگ چکی ہے تو ہم ہی اب کھڑے ہو جائیں تو بی آر ایس جب دو پارٹیوں کے بیچ ہو تو ان کو لگے کہ میں تو ان کے اوپر ایک دم ان کو اور سمافت کر کانگریس سمافت ہوگی تو ہم بی آر ایس کو تو کبھی بھی لپیٹ کے سمافت کر دیں گے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ جو سروعاتی اٹیک بھارتی جنتہ پارٹی نے یا کئی سکیم میں بی آر ایس کے خلاف سرکار نے کیا وہ ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑا ہتھیار بن گیا بہت بڑا ہتھیار بن گیا کانگریس پارٹی کے لیے آپ دیکھئے گا کہ کانگریس پارٹی ایسے تو ای ڈی کے کام پر اور آئی ٹی کے کام پر انکم ٹیکس کے کام پر بڑے سوال اٹھاتی ہے لیکن جو بی آر ایس کے خلاف جو چیزیں ہوئی ہیں جو جانچ ہوئے ہیں جو کچھ ہوا ہے یہ سب بھاجپا نے کیا کرایا اور اٹیک بھی سروع میں ڈائنیسٹی کا وغیرہ وغیرہ سب ہوا اس کے بعد وہاں سے بی جے پی مجھے لگتا ہے کہ ندارد ہو گئی اور یہ کانگریس کے ہاتھ میں سارے ہتھیار چلے جلے گئے آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بی آر ایس بنام کانگریس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی رنہ نیتی کی چوک تھی اور ہم تو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سب سارے لگران سر اس چنانو سماکت ہونے کے بعد ایک ساتھ جمگھٹ لگا رہے ہیں وہاں پر تو میرا مقصد جو رہے وہ بی سی کی بات کر رہے دی چیف مینیسٹر وغیرہ سے اس سمجھ ایک ماتر سوال ہے کہ کانگریس ہار جائے پہلے بی آر ایس کو ازم نیس نابود کرنا تھا لیکن اب یہ ہے کہ کانگریس کسی طرح سے ہار جائے اور یہ ہو بھی سکتا ہے میں اس کو انکار نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے اور میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک بیدھان سبھا چنانو میں بیدھان سبھا چنانو میں بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ سبھا کا چنانو لڑکی یا پھر اس کی بیشات رکھ رہی ہے میں چنانو صرف لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں چنانو اپران چنانو کے بات ایک احساس ہو سکتا ہے کہ بی آر ایس جیسی پارٹیوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ بھی ایک رن نیت ہو سکتی تو اگر اس طرح کے وہاں پوہ میں آپ رہیں گے تبل مائنڈ میں آپ جب رہیں گے دور کی دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ نیس نابود جس پارٹی کو کرنے کا سنکھناد آپ نے جیسے کیا تھا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پرکار کا پرسیپشن یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور بی آر ایس اور کیسٹرا کھل رہے ہیں اور کیسٹرا کر رہے ہیں اب ایک چیز دیکھئے نا آج بی آر ایس کی کانگریس دشمن ہے جتنا اٹائک بی آر ایس کے اوپر کانگریس نے کیا ہے حال کے سمیہ دے بی آر ایس تو کیسی آر تو پٹنا بھی مہن جگہا تھا نیتیس جی کے بلاوے پر ہاں ہاں اور اس کے بات سے کیا ہوا کچھ نہیں ہوا ان کو وہاں سے بی رنگ لوٹا دیا گیا اب تو سائب نیتیس کو بھی لوٹانے والے ہیں جو بھی ہیں تو آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس چناؤں کے نتیجوں کے بعد ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بی آر ایس جہاں تھی پہلے سائد وہیں پہنچ جائے چاہے وہ بیدھان سبھا کے درستی سے یا لوگ سبھا کے درستی سے یہ نہیں ہوتا ہے نا سراجی کہ ہم آپ کے خلاف خوب زیادہ بولیں ہم آپ کے خلاف خوب زیادہ سور کریں اس کا مطلب کہ ہم دشمن ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے راج نیتی راج نیتی میں ایسا کچھ بھی یہ سترے کے چیزیں بہت ہوتی ہیں ہاں 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 تو ہم تو اس چناؤں کو اسی درستی سے دیکھ رہے ہیں اور ایک اور جو مارکے کی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ زیادہ بتائیں گے صدیف صاحب اور ریڈی صاحب کہ کانگریس جیتی ہی جائے مجھے نہیں اتنا اکل ہے کہ میں اس بات کو بول سکتا ہوں لیکن اگر کانگریس پارٹی وہاں جیتی ہے تو نئے اوتار میں بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کے اوتار میں بلند حوصلوں کے اوتار میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب ایک ریجنل پارٹی کو کانگریس پارٹی ہرائے گی اور وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پائنٹ ہوگا کیونکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ آل ورسیس کانگریس ہے کانگریس ورسیس آل ورسیس کانگریس تو اگر بی آر ایس ہارتی ہے مال لیجے کانگریس سے یا کانگریس ان کو ہرا کے جیتی ہے تو یہ بپکش کی دھوری میں راجنیتی میں بہت بڑا پریورتن لائے گا یہ بات کو بھی ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے بلکل بلکل صحیح تو میں الانگانہ کی چناؤ کو اسی درسٹری سے دیکھتا ہوں اور ایک انتیم بات کہ مجھے ایسا بہت دنوں سے لگتا ہے یا سب کو لگتا ہوگا کہ گکچن میں چناؤ لڑنے کا جو لنگوہ فرینکہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ابھی تک نہیں آ پایا نہیں آ پایا کہ وہ بہت دیکھتا ہے کیوں کہ وہ بہت دیکھتا ہے کہ وہ بہت دیکھتا ہے کہ وہ بہت دیکھتا ہے ہندو ہندی پارٹی ستھ ہندی کا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی موسیقی موسیقی